گمراہ اپیسوڈ ون ٹوئنٹی زندگی نے ہمیں کیسے کیسے راستے دکھوا دیئے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں وہ علاقے بھی دیکھنے ہوں گے جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے میرے ذہن میں آسیا کا سوال بار بار کچوکے دیتا تھا اس کو کیسی تقدیر ملی تھی ایک بار پھر وہ کسی کی زیرے بار ہونے پر مجبور ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی جاگردار تھا مکرم علی اور اس کی موت آئی تھی میرے ہاتھوں اچانک آبی نے اپنا گھوڑا روک لیا ہم اس وقت ایک گہری کھٹ کے قریب سے گزر رہے تھے کیا ہوا کیوں رک گئے تم یہ دیکھو زرہ کوئی آدمی شدید زخمی معلوم ہوتا ہے یہ نیچے دیکھو میں نے گھوڑے کو زرہ آگے لے جا کر کھٹ کے اندر نظر ڈالی یار یہ تو واقعی شدید زخمی ہے کسی نے مار کر ڈال دی ایسے یہاں نیچے اتر کر دیکھو یہ کہہ کر میں نے گھوڑے سے شلانگ لگا دی آبی بھی نیچے اتر آیا اور ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کھڑ میں اتر گئے کوئی جوان آدمی تھا جس کے بدن پر کسی نے برشی سے زخم لگائے تھے اور وہ آندھا پڑا تھا لگتا تھا کہ اس کا آخری وقت تان پہنچا ہے ہم نے اسے زیدہ کیا تو آبی بولا کون ہے بھائی تو تجھے کس نے زخمی کیا ہے میں یار محمد ہوں احمد پور میں رہتا ہوں مجھے حضور علی نے زخمی کر دیا ہے نکہ بھی اس کے ساتھ تھا وہ بھاگ گئے مجھے مردہ سمجھ کر پر کیوں کیا نقصان کیا تم نے ان کا میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا اسے پانی کی سخت ضرورت تھی مگر وہاں پانی ہم کہاں سے لاتے وہ دراصل میری منگنی ہو گئی تھی منیرہ کے ساتھ رانی پور میں رہتے ہیں وہ لوگ اسی بات پر وہ بگڑ گئے حضور علی اور نکہ منیرہ کے چچہ زاد ہیں اور منیرہ کے پاس پچاس بے کا زمین ہے وہ اس کا رشتہ خود حاصل کرنا چاہتے تھے مگر اس کی ماں نے منیرہ مجھے دے دی کچھ پانی دے سکو گے تم مجھے سخت پیاس لگی ہے جا آبی دیکھ تو کسی جگہ سے پانی مل سکتا ہے کیا آبی نے چاروں طرف نظر دوڑائی کھڑ میں بہت آگے برساتی پانی جمع تھا آبی نے دوڑ کر وہاں سے رومال کو پانی میں بھگویا اور لا کر اس کے موں میں انڈیل دیا یار محمد کو پانی نے کچھ سہارا دیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں پر بوش ڈالا اس کے پیٹ کا زخم اور زیادہ کھل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا پھر اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا یہ تو ختم ہو گیا ہے جیلانی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ہاں آؤ لاش کے پاس ٹھہرنا بھی اچھا نہیں ہوتا اور پھر ایسی لاش نکل چلو یہاں سے یہ کہہ کر ہم نے یار محمد کو وہیں چھوڑ دیا اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور ہوت یوں کھلے تھے جیسے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو ہم کھٹ سے باہر نکلے تو آبی بولا یار ہمیں سامنے کے گاؤں میں رات گزارنی ہوگی میرا خیال ہے یار محمد اسی جگہ رہتا تھا ہاں چلتے ہیں شاید کسی گھر میں جگہ مل جائے صبح اٹھ کر ہی ہم کسی طرف نکلیں گے راستہ تو خوٹا ہوئی چکا ہے سامنے کے گاؤں کا نام رانی پور تھا جب ہم نے وہاں قدم رکھا تو اسے پہر ڈھل چکی تھی سائے لمبے ہو گئے تھے اور آدمی کو سخی ثابت کرتے تھے کھیتوں سے لوٹتے ہوئے دھوڑ دنگروں کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی اور ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ کس اسطان پر ہمارے گھوڑے بنیں گے آبی نے اچانک اکراہ چلتے آدمی کو روک لیا بھائی جی کچھ بتا سکتے ہو کہ منیرہ کا گھر کون سا ہے وہ جی سامنے ہی ہے اس گلی کے آخری کونے میں چلے جائیں کوئی کام ہے آپ کون سے ہاں اسی لیے تو پوچھا ہے بڑی مہربانی تمہاری یہ کہہ کر آبی گھوڑے سے اتر گیا اور ہم دونوں گام گام چلتے اس گلی کے آخری کونے تک جا پہنچے اور ان کے آگے سہن جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیر عمر عورت نے کنڈی کھولی ہمیں دیکھ کر وہ بدکس ہی گئی کیا بات ہے بھائی کس کو پوچھتے ہو یہ منیرہ کا گھر ہے نا ہمیں آپ سے ہی ملنا تھا آپ منیرہ کی والدہ ہیں ہاں ہاں میں اس کی خالہ ہوں کیا کام ہے تمہیں مجھ سے یہ بات تو ہم اندر بیٹھ کر ہی بتا سکتے ہیں بی بی اگر دروازہ کھولو تو ہم اندر آ جائیں آبی نے اس کے گندوں کے اوپر سے سہن میں نظر ڈالتے ہوئے کہا ہاں آ جاؤ اے منیرہ ذرا دیکھ تو یہ لوگ تیرے واقف ہیں تیرا نام لے رہے ہیں یہ اس نے دروازہ چھوڑ دیا گھوڑے ہم نے سہن میں لے جا کر درف کے نیچے باندھی ہے ہم گھوڑے باندھ چکے تو ایک کمرے سے ایک چلبلی سی تلائی رنگت کی لڑکی برامد ہوئی وہ شلوار کمیس پہنے تھی اور دوپٹا اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا اس نے ہمیں دیکھا تو آبی لڑکھڑا سا گیا یہی حال میرا بھی ہوا اس کا رنگ بہت گورا تھا جس میں سونے کا رنگ نمائیا تھا جب وہ آنکھیں جھپکتی تھی تو لگتا تھا کہ وہ ہر شیئے کو سر جھکانے کا حکم دے رہی ہو بلا شبہ اس پر شباب ٹوٹ کر آیا تھا لبولہجے کے اعتبار سے وہ پنجابی ہی نظر آتے تھے وہ آدمی بھی ہمیں پنجابی ہی معلوم ہوتا تھا جس سے ہم نے منیرہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا یہ کون ہے ماجی میرے تو نے کبھی نہیں دیکھا کیا کرنے آئے ہیں یہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ ہم غریبوں کو نہیں جانتی ورنہ ہم نے تو آپ کے نام کا چرچہ دور دور سے سن رکھا ہے آبی کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا اس لڑکی نے اسے بلا شبہ حیرت میں ڈال دیا تھا پر آپ ہیں کون ابھی بتاتے ہیں بی بی ذرا ہمیں بیٹھنے تو دو یار محمد کو جانتی ہیں آپ آبی نے اس کے قریب پہنچ کر کہا آپ بیٹھ جائیں بھائی جی ادھر اس کمرے میں آ جائیں بڑی بی نے ہمارے لیے منچلے کمرے کا دروازہ کھول دیا وہاں دو پلنگ بچے تھے جن کے پیچھ میں چلنے پھرنے کے لیے خاصا راستہ موجود تھا یار محمد کو جانتے ہیں آپ منیرہ نے اندر آ کر کہا اب وہ بیٹھنے کے لیے جگہ مانگتی تھی ہم دونوں ایک ہی پلنگ پر بیٹھ گئے تو وہ سامنے کے پلنگ پر جا بیٹھی آپ کے لیے پانی لاتی ہوں لسی پییں گے آپ منیرہ کی خالہ نے پوچھا ہاں یہ تو بہت اچھا ہے بی بی لسی تو اس گھڑی بہت آرام دے گی یہ کہہ کر آبی نے دو سگرٹ نکال کر سلگا لیے ایک اس نے میری طرف بڑھایا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ یار محمد کو کیسے جانتے ہیں منیرہ ہم سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی وہ ملتان میں ہمارے پاس آئے کرتا تھا اس سے ہم بھی ملنے چلے آئے مگر آج وہ گھر پر نہیں ہے باہر گیا وہ ہے آپ کا وہ بہت ذکر کرتا تھا سوچا آپ سے کیوں نہ مل لیا جائے مگر آپ سے مل لینے کے بعد یار محمد کا خیال بہت درست معلوم ہوا جی کیا کہا آپ نے میں ایسی ہی بری ہوں اس کے اُلٹے آپ یار محمد بہت خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی مل جائے گی آبی نے تیر چلا ہی دیا وہ کچھ شرما سی گئی جیپتی ہوئی بولی میرا نام منیرہ ہے میرے والد فوت ہو چکے ہیں یہاں ہماری پچاس بی کا زمین ہے اسی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ یہ میری مو بولی خالہ رہ رہی ہیں بڑی عبادت گزار عورت ہے یہ ایک ملازم فقیر محمد وہ سارا دن کھیتوں میں رہتا ہے مجھے میرے والد نے دس فی تک تعلیم دلائی اور پھر میں گھر میں بیٹھ گئی مگر آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں میں بھی ایسے ہی بولتی جارہی ہوں ہم بھی انسانی ہیں اور اس کی خاص قسم سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب سے آئے ہیں سوچا تھا سندھ دیکھ لیں گے مگر وہ یار محمد ملا ہی نہیں وہ ہی ہماری رہنمائی کر سکتا تھا لے وہ لسی بھی آگئی آبی نے منیرہ کی خالہ سے اٹھ کر لسی کا جگھ تھام لیا بڑی زہمت دی ہم نے آپ کو یہ کہہ کر اس نے دو گلاس بھی اس سے لے لیے لسی وہ میٹھی بنا کر لائی تھی ہم دو دو گلاس ٹڑھا گئے جب ہم لسی پی چکے تو آبی نے جگھ منیرہ کی طرف پھیر دیا لے آپ بھی پییں مگر یہ گلاس دھو لائیں بی بی ان کو ساس اترے برطن میں ڈال کر چیز دینی چاہیے آپ کی بھانجی بہت سمجھدار معلوم ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے بھائی جی کہ اس نے ہمیں ایسی بیٹی دی میں اسی کے لیے یہاں رہ گئی ہوں بہن فوت ہوئی تو ان کے والد نے مجھے یہاں ٹھہرا لیا گھر نہیں جانے دیا میں نے بھی سوچا کہ میرا پیچھے کون ہے سو ان کے گھر کی ہو کر رہ گئی بڑی بی نے اپنی بپتہ سنانی شروع کر دی حیرت مجھے یہ تھی کہ آبی نے ان کو یار محمد کے قتل کی خبر اب تک کیوں نہیں دی تھی بڑی بھی برطن سمیٹ کر واپس گئی تو منیرہ بھی باہر نکل گئی میں نے آبی سے پوچھی لیا وہ میری طرف جھک کر بولا آبی نہیں آبی انہیں پتہ چل جائے گا قتل تو ہوئی چکا ہے اور اب بندے کو واپس نہیں لائے جا سکتا ہماری خاطر توازوں میں البتہ فرق رہ جائے گا یار کچھ خدا کا خوف کر تجھے خاطر توازوں کی پڑی ہے وہ اس کا منگیتر تھا وہ سنے گی تو کیا کہے گی تیرا دماغ درست نہیں ہے اسے کیسے پتا چلے گا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کا ڈراب سین ہونے والا ہے ان کے دشمن اب زمین کے لیے منیرہ کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کریں گے ہاں یار بات تو کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تیرا دماغ ابھی کام کر رہا ہے حالانکہ اس کا نظر سے بہت تعلق ہے تو تیرا کیا خیال ہے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں ویسے میرا خیال ہے اس بکھیڑے میں پڑھنے کے بجائے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے نہیں میرا خیال ہے کہ منیرہ پر انہیں ہاتھ ڈالنے دو یہ ذرا سینے کی ہے کری ڈالو آج رات ہی شاید بھولو ادھر آ جائے ہاں تو ٹھیک کہتا ہے ادھر ہی ٹھہر جاتے ہیں مگر باہر تو شام ہو گئی ہے چلا سہن میں بیٹھتے ہیں جب ہم سہن میں پہنچے تو منیرہ اپنی گائے اور بھینس کا دودھ دھو رہی تھی اور اس کی خالہ دیوار کے ساتھ بنے چولے کے سامنے بیٹھی چاول اُبالنے میں مصروف تھی بظاہر ان لوگوں کے ہاں ہمارا کوئی کام نہیں تھا بن بلا مہمان بن کر ہم وہاں جا ٹھہرے تھے منیرہ کی خالہ اس بات کو سمجھ رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں وہاں سے ٹہلانے کی فکر میں تھی وہ بولی رات کو آپ ادھر ہی ٹھہریں گے ہاں خالہ کوئی حرج ہے کیا یار محمد تو شاید سکھر گیا وہاں ہے آپ نے اس کے باپ سے بات کی ہوتی وہ تو گھر پر ہی ہوگا اس سے ملے تھے ہم ایسے ہی خوشک ساتمی ہے بڑے روکے لہجے میں بات کرتا ہے میں نے سہن میں چار پائی بچھاتے ہوئے کہا ہم ہم دراصل آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں خالہ آپ اور منیرہ ادھر آ جائیں آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف ہمارے ادھر آجا منیرہ ان کی بات تو سن خالہ نے آبی کے یہ الفاظ سن کر چاولوں کے پیرات الگ رکھ دی منیرہ بھی ہمارے پاس چلی آئی حالانکہ وہ انہیں فوری طور پر کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا مگر آمنہ خالہ کے وہ الفاظ سن کر اس نے ان کو جانبوش کر اپنی طرف متوجہ کر لیا کیا مطلب ہے تیرا کن دشمنوں کی بات کرتا ہے تو بھائی بات یہ ہے خالہ کہ ادھر منیرہ کا چاچا رہتا ہے اس گاؤں میں ہاں رہتا تو ہے کیا نام ہے اس کا عبد الحمید اس کا کوئی بیٹا بھی ہے ہاں دو بیٹے ہیں اس کے ایک حضور علی ہے دوسرے کا نام محمد آقل ہے اس کو سم نکہ کہتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کے لیے منیرہ کا رشتہ مانگتے تھے ہاں اس نے آقل کے لیے منیرہ کا رشتہ مانگا تھا مگر منیرہ کی ماں پہلے ہی انکار کر چکی تھی وہ مر گئی تو اس کے باپ نے بھی ہانا کی ہمیں وہ لوگ بلکل پسند نہیں تھے آقل تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھتے ہیں اچھا بات یہ ہے خالہ جی کہ وہی لوگ اب خون خرابے پر اتر آئے ہیں کہ کیا کیا رہے تو کیا کر دیا ان لوگوں نے ابھی بتاتا ہوں میری بات سن کر آپ شوڑ نہیں مچائیں گی آرام سے میری بات سنیں جب آپ نے آقل کے لیے نہ کر دی تو پھر یار محمد سے منیرہ کا رشتہ کر دیا یہی بات ہے نا ہاں وہ اس کی سگی خالہ کا لڑکا ہے پڑھا لکھا بھی ہے اور زمیداری بھی کرتا ہے بہت سونا جوان ہے وہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ منیرہ کو یا اس کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اب نیا تیر چلایا ہے تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی آخر کیا کیا ہے ان لوگوں نے بات یہ ہے خالہ کہ اس عبد الحمید کے لڑکوں نے آج یار محمد کو قتل کر دیا ہے ہم اس کی لاش دیکھ کر آ رہے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے منیرہ ارے تجھے کیا ہو گیا سنبھال اپنے آپ کو میں نے منیرہ پر نظر ڈالی اس کی آنکھیں مچلنے لگی تھی اور اس کا رنگ حلدی کے جیسا ہو گیا تھا ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چارپائی کی پائیتی پر گر گئی یہ کیا ہو گیا تجھے ذرا پانی لائے بھائی جی یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے خالہ نے اپنی اشکالود آنکھیں منیرہ پر جمع دی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ عبد الحمید ایسا کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے آبی اٹھ کر نل کے برسے گلاس میں پانی لانے چلا گیا تو ہم دونوں منیرہ کے تھنڈے پاؤں گرم کرنے لگے وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی آبی نے لا کر اسے پانی پلایا تو بھی اس کو ہوش نہیں آیا آبی ایک اور گلاس پانی بھر کر لائیا اور لا کر منیرہ کے چہرے پر ڈالنے لگا اٹھ جا بی بی پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا ہے یار محمد مرا ہے تو تو نہیں مری جس کی موت آتی ہے وہ ہی مرتا ہے منیرہ کے چہرے پر پانی پڑا تو اس نے آنکھیں کھول دی اس کو سمجھائے خالہ یہ ہوش پہ رہنے کا وقت ہے کسی کو اپنی زبان سے مت بتائیں کہ ہوا کیا ہے پر ہم چپ کیسے رہ سکتے ہیں وہ تو ہمیں بھی مار دیں گے منیرہ کو ختم کر کے وہ زمین کے مالک بن سکتے ہیں ان کی یہی چال ہے خالہ نے روتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہوگا خالہ ہم یار محمد کے قتل کا بدلہ لیں گے ان سے ان کو یہاں ہی ختم کر دیں گے کوئی ان میں سے دھر آیا تو بچ کر نہیں جا سکتا ہم اسی لیے دھر آئے ہیں ہم منیرہ کو بچا لیں گے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا مگر وہ کچھ زیادہ ہی بدگ گئی تھی کتنی دیر تک وہ ڈب ڈبائی بھی آنکھوں سے ہمیں دیکھتی رہی آپ کا وہ ملازم کہا ہے وہ تو باہر پانی کے لیے گیا وہ ہے آج نہر سے زمین کو پانی ملنا تھا وہ آ جائے تو اس کو بھی خبردار کر دیں ہم آج رات ادھر ہی ٹھہریں گے ذرا آپ محتاط ہو کر سویں یار محمد کی لاش ادھر ہم نے کھڑ میں دیکھی تھی وہ اب شاید کسی نے اٹھا لی ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا ملازم آ جائے تو آپ اسے یار محمد کے والد کے پاس بھیج دیں ہاں میں یہی کروں گی مگر آپ کو ہم سے کیا ہمدردی ہے آخر آپ ہمارے پاس کس لی آئے ہیں یہ خدا خوفی ہے خالہ خدا خوفی ورنہ آپ سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یار محمد سے ہماری تھوڑی سی دوستی تھی مگر وہ بھی ختم ہو گیا اس نے یہ بیان دیا کہ اسے عبدالحمید کے لڑکوں نے قتل کیا ہے ابھی وہ لبے جاہی تھا کہ ہم اس کے پاس جا پہنچے اس نے انہی کا نام لیا تھا آبی نے خالہ آمنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا دونوں عورتیں ٹکر ٹکر ہمیں دیکھ رہی تھی میرا خیال ہے ان کے دل میں یہی وسوسہ اپراہ ہوگا کہ ہمیں ان کا خیال کیسے آ گیا آپ کو آقل نے یہاں بھیجا ہے آمنہ خالہ نے کہہی دیا اس کا رنگ حلدی جیسا ہو گیا تھا ایسا نہ کہیں خالہ ہمیں یہ الزام تو نہ دیں ہم یار محمد کی لاش دیکھ کر ادھر آئے ہیں ہمیں آقل نے نہیں بھیجا بلکہ ہماری بہن منیرہ نے یہاں بلایا ہے میں اس کے لئے جان دے دوں گا اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بہن دل سے نکال دے کہ ہمیں آقل نے بھیجا ہے میں نے اس کے تھنڈے تھار ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ گئی تھی چاولوں کی پیرات یوں ہی دھری رہ گئی تھی اور چولہ سرد ہو چکا تھا انہیں کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا منیرہ نے یار محمد کے لئے خدا جانے کیسے کیسے خواب دیکھ رکھے تھے ان کی تعبیر کا وقت آیا تو وہ منو مٹی تلے جا سویا اگرچہ زن زر زمین ہی بنایا فساد ہے مگر زمین نے جس انداز سے انسان کو انسان سے جدہ کر دیا ہے اس کی تو مثالی نہیں ملتی وہ پچاس بھی کا زمین تو کچھ بھی نہ تھی مگر اس کے حصول کا ایک سیدھا راستہ چھوڑ کر عبد الحمید کے بیٹے نے منیرہ کو ہی ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا اس کا منگیتر یار محمد بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھا کیونکہ وہ منیرہ کا منگیتر تھا اور اس سے شادی رچا کر وہ پچاس بگے زمین کا مالک بن سکتا تھا اور عبد الحمید نہیں چاہتا تھا کہ وہ زمین دوسری طرف نکل جائے کیونکہ وہ اس کے والد کی یکچہ زمین کا ایک حصہ تھی وہ انہیں وراثت میں ملی ہوئی نعمت تھی اگر منیرہ کا کوئی بھائی ہوتا تو پھر شاید آقل یا قدم نہ اٹھاتا مگر اسے کیا کہیے کہ اسے بھی زمین اتنی ہی پیاری تھی جتنی منیرہ کو تھی رات کے دس بچ گئے ہم ابھی تک ان کے سہن میں بیٹھے تھے خالہ اور منیرہ کے وزتر بھی وہی لگ گئے ہمیں ان لوگوں نے چھت پر زلا دیا وہاں ہوا زیادہ تیز تھی اور آرام دیتی تھی ہم چھت پر لیٹے تو آبی بولا اپنا پسٹول سمال کر رکھو میرا غیال ہے ان کا دشمن آج ہی دوسرا مرحلہ بھی تیہ کرنے کی کوشش کرے گا آدمی دشمنی میں اندھا ہو جائے تو اسے کچھ بھی نہیں سوچتا ہاں معلوم ہے مجھے گولیاں میں نے بھڑ لی ہے اور میرا چپشا جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا ہمیں جھگڑے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا مگر یہ آبی کی زد تھی اسے کسی مظلوم کے لیے دس قدم بھی آگے جانا پڑے تو وہ نکل جاتا تھا مگر جب سے اس نے منیرہ کو دیکھا تھا تو وہ زیادہ ہی مائل بکرم تھا آبی خاموش تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اسے ان عورتوں کی وہ بپتہ اپنی ہی معلوم ہوتی تھی وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے میں بولا انہیں نین نہیں آ رہی ہے جلانی موت کے خوف نے انہیں بھی بے بس کا رکھا ہے وہ نیچے ذہن میں جھانک کر بولا ہاں یار محمد کی موت نے انہیں ڈھال کر رکھا ہے میرا خیال ہے اگر ان کے دشمن ادھر نہیں آئے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا یار محمد کے قاتل کو میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ آج ادھر نہ آئے کچھ روز گزارنے کے بعد اور یار محمد کا قتل حضم کرنے کے بعد وہ یہاں آئے آبی نے کہا اور یہی میں نہیں جاتا ہمیں رات تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت مل گئی ہے مگر اس رات میں ہمیں ایک کام بھی دے دیا ہے ان کو قاتلوں سے بچا لینا بے حد ضروری ہے دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے اگر وہ نادانے تو پھر یار محمد کے قتل کے بعد یہاں بھی آن دھمکیں گے ورنہ وہ کچھ دن ضرور لیں گے اور اتنے دن ہم یہاں نہیں رہ سکتے ان کو خود نہ چھڑے جا کر ابھی قلعہ کامہ کر دیتے ہیں ان کا ہرجی کیا ہے میں نے آبی سے کہا خامہ خب بندر کی بلہ طویلے کے سر نہیں ڈالتے بس سوتے رہو اور مہتات رہو مجھے یقین ہے کہ پولیس کا کوئی آدمی دھر نہیں آیا ہے ہم کتنی دیر تک ادھر ادھر کی گم پھاکتے رہے اور بلاخر سو گئے ابھی جھٹ پٹا ہی تھا سورج ابھی تلو نہیں ہوا تھا کہ احمد پور سے پیغام آ گیا ایک چوکیدار یار محمد کے قتل کی خبر لے کر سہن میں آنٹھا رہا تھا اور امو نیرہ اور خالہ نئے سرے سے رات کا شیون اٹھا رہی تھی انہیں یار محمد کی موت کے قبر نے رات سے ہی نڈھال کر رکھا تھا مگر اب وہ دنیا دکھاوے کے لیے بلند آواز سے رو رہی تھی چوکیدار نے کہا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ احمد پور چلے گھوڑے ہمارے ان لوگوں نے رات و رات کسی اور مکان میں پہنچا دیئے تھے جہاں ان کے دوسرے ڈنگر بندے تھے کیا کرے آبی ہمارے لئے یہاں ٹھیڑنا تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے ہاں میرا خیال ہے یہاں سے نکل چلو اور ان سے کہہ دو کہ کم از کم دو تین مہینے ادھر یار محمد کے گھر رہے یہاں ٹھیڑنا ان کے لئے کسی بھی طرح اچھا نہیں ہوگا ہاں ابھی چلو اور یہ پیغام انہیں دے دو ان کی جانے یہاں زیادہ محفوظ نہیں ہے مگر ہم ان کے کیا کام آ سکے ان کے دشمن تو اپنی جگہ موجود ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مجھے بھی افسوس ہے مگر ہم کر ہی کیا سکتے ہیں ان کے دشمنوں کو چھڑنا کسی بھی طرح اچھا نہیں ہے حیرت ہے کہ ہم ان کے خلاف گواہی تک نہیں دے سکتے مگر جب ہم نیچے گئے تو آمنہ خالہ نے ہمیں روک لیا وہ چوکیدار کو باہر گلی میں ٹھرا چکی تھی اور خود احمد پور جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی آپ ادھر ہی رہیں میں خود احمد پور جا رہی ہوں لڑکی کو یہاں چھوڑ جاتی ہوں اس کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ کو گواہی بھی دینا ہوگی نہیں اب ہمارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے گھوڑے کہاں ہیں وہ تو میں نے ساتھ کی حویلی میں بندوا دیا تھے رات فقیر محمد گیارہ بجے آ گیا تھا ابھی وہ حویلی میں ہی ہوگا این اسی وقت ایک ادھر امر آدمی سہن میں داخل ہوا اس کا ہلیا جوگیو جیسا تھا سر پر بڑا سا پٹکا بندہ ہوا داڑی چھات جیسی پھیلی ہوئی سر کے بال کندھوں تک جھلسے ہوئے چوڑا چکلا سینہ خدر کی قمیز کے نیچے تہبن وہ آمنہ خالہ کو سلام کر کے بولا یہ میں کیا سن رہا ہوں آمنہ یہ کیا ہوا ہے یار محمد کو خالہ نے اسے دیکھتے ہی گھونگٹ نکال لیا اور مو چھپا کر بولی یہ تو پولیس ہی بتائے گی کہ یار محمد کو کس نے قتل کیا ہے ہم برے کے گھر تک پہنچا دیں گے قاتل کو مزاق سمجھے کسی نے ہمیں یہ تو کیا کہہ رہی ہے تیرا مطلب کیا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یار محمد کو کس نے مارا ہے وہ ہمارا بھی کچھ لگتا ہے مجھے پتا ہے بہرحال سپریم کورٹ بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے دشمنوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں کمال کرتی ہو وہ کب قتل ہوا کون دشمن تھے اس کے یہ تو پولیس ہی بتائے گی اور یہ جوان گواں ہیں ان کو بیان دے کر مرا ہے وہ ادھر کھڑ میں پڑا تھا اچھا آپ ہے عبد الحمید صاحب حضور علی آپ کا بیٹا ہے ہاں ہاں کیا کیا ہے اس نے کیوں نام لیتے اس کا یار محمد کو حضور علی نے قتل کر دیا ہے یہ ہے خبر آپ کے سننے کی اب یہاں پوچھنے آئے ہوگے کس نے کیا کر دیا اس منیرہ کی زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ نے یار محمد کو قتل کر دیا یہ کرتو تھے آپ کے آبی نے عبد الحمید کو آڑے ہاتھوں لیا وہ کچھ گھبرا سا گیا دو قدم پیچھے ہٹ کر بولا کہ کیا کہہ رہے ہو تم کیوں جھوٹا الزام لگاتے ہو میرے بیٹے پر کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا یہ جھوٹ نہیں ہے حمید صاحب یار محمد ابھی زندہ تھا کہ ہم اس کے پاس جا پہنچے اس نے ہمارے ہاتھوں میں جان دی ہے وہ یہی بیان دے کر مرا ہے ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ سہن کا دروازہ کھلا اور دو آدمی تیزی سے اندر آ گئے ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی بڑا ان میں حضور علی تھا باپ کی طرح اونچے لمبے قدقہ دوسرا نکہ درمیان قدقہ تھا مگر تھے دونوں ہی بہتھوز اور نگر جسم کے مالک سن لو بھئی یہ جوان کیا کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یار محمد کو تم نے قتل کیا ہے یہی کہا ہے نا تم نے ہا میعا جی ہم اب بھی یہی کہتے ہیں ہم تو آج کی رات منیرہ پر بھاری سمجھتے تھے اور اس خیال میں تھے کہ آپ آج ہی اس پر حلہ بولیں گے مگر آپ پتھر آئے نہیں کسی اور وقت پر منیرہ کا قصہ ٹال دیا یہی بات ہے نا بکتے ہو تم بدماشو میں تمہیں یہی ختم کر دوں گا پکڑ لو ان کوئے باندھ کر مارو انہیں کتے کے بچے یہ بڑے بابو بنے پھرتے ہیں عبدالحمید نے ہمیں للکارتے ہوئے کہا وہ گھڑی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ٹل گئی ہے ایک دم سامنے آ گئی خالہ اور منیرہ بھاگ کر کمرے میں جا کھسی اور دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر لیا انہیں ڈرتا کہ کہیں وہ لوگ انہیں ہی نہ مار دیں حضور علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم نے مار دیا یہی کہہ رہے ہو نا تم ہاں بھئی وہ تمہارا ہی نام لے رہا تھا اور دیکھو ذرا سنبھل کر قدم رکھو ہم تو محض گواہ ہیں وہ تیری گواہی کی ایسی کی تیسی تو ہوتا کون ہے ہمارا نام لینے والا یہ کہہ کر حضور علی نے برچی تھان کر سیدھا میرے سینے پر وار کرنا چاہا مگر میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا اتنے میں آبی نے اپنا پسٹول نکال لیا اور سہن اس کی گولی کی آواز سے گونج اٹھا ڈس جیسی آواز پیدا ہوئی اور حضور علی کے سینے سے خون ابلنے لگا وہ ذرا دیر کے لیے ڈکمگایا برچی اس نے پھر سمحا لی مگر گولی نے اسے محلت نہ دی اور وہ سہن میں دھڑام سے نیچے گر گیا یہ ہے تیرے نکیہ کے لیے میا جی یہ بے آواز چلتی ہے گولی یہ کہہ کر میں نے عبد الحمید کے سامنے ہی نکیہ کی گردن میں سے گولی گزار دی وہ آبی کی طرف خوفناک انداز سے آگے بڑھا اس کی گھٹی گھٹی چیخ اوپر اٹھی مگر اس کے بولنے کی طاقتی سلب ہو چکی تھی وہ تیورا کر اپنے باپ کے قتموں میں جا گرا کیا خیال ہے میا جی ایک گولی آپ کو بھی دے دوں کار خیر ہے دے دوں یا نہیں میں نے عبد الحمید کے پاس پہنچ کر کہا اس نے دونوں بیٹوں کو یوں لاشوں میں بدلتے دیکھا تو اس کا رنگ اڑنے لگا وہ پاگلوں کی طرح نیچے جھک کر ان کو باہوں میں لینے لگا پچاس بیگے زمین کے لیے تم نے یہ کھیل کھیلا ہے میا جی صرف پچاس بیگے زمین کے لیے ہم نے تمہارے دونوں بیٹے ختم کر دیئے اب جاؤ موج کرو ہو سکے تو ماف کر دینا مگر منیرہ کی طرف آنکھ نہیں اٹھاؤ گے یہ ہماری بہن ہے اور ہمیں بڑے قتل ماف ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں میں نے ایک گولی عبد الحمید کی آنکھوں کے سامنے سے گزارتے ہوئے کہا اس نے لرس کر مو پیچھے ہٹایا جیسے اسے گولی نظر آ رہی ہو گاؤں میں شور سا مشنے لگا مگر ابھی لوگ ان گولیوں کے سمت کا تائیو نہیں کر پائے تھے کہ ہم دونوں سہن سے باہر جانے کے لیے وہاں کھڑا چوکی دار شاید بھاگ کر نمبردار کے پاس جا پہنچا تھا ہم نے مکان کے قریب بنی کچھی آویلی کا دروازہ کھولا اور اپنے گھوڑے وہاں سے لے کر اسی وقت رانی پور سے باہر نکل گئے سورج ابھی طلو ہو ہی رہا تھا آبی نے ایک گالی عبد الحمید کو دیتے ہوئے کہا اس بدماش کی اکڑفو دیکھی تھی تم نے اپنے ان زنخوں کو برچیاں دے کر ہم پر چڑھا رہا تھا تم نے اچھا سبق دیا اسے ام و نیرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے وہ یتیم و یسیر بچی ہم بھی تو یتیم و یسیر ہیں بھائی کون ہے ہمارے اس دنیا میں سوائے ان پسٹولوں کے آبی نے دو سگرٹس الگائے اور ایک مجھے دیا یہ لے اسے پی اور یاد رگ کہ یہ تیرا شاید بائیسوہ قتل ہے نہیں یار جھوٹ نہ بول قتل سے میرا کیا کام یہ تو موت ہے جسے جس حال میں چاہتی ہے مل لیتی ہے میرا کیا ہے میں کسی کو قتل کریں نہیں سکتا بیسے تیرا تو شاید یہ چھتیسوہ قتل ہوگا ہاں یار تعداد کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے ان لوگوں نے پکڑ لیا تو بہت ماریں گے مگر ہر قتل کی ایک ٹھوس وجہ موجود تھی ماں سوائے ان چھے سپاہیوں کے وہ بیچارے بے گناہ مارے گئے ہاں ان کا تو مجھے بھی افسوس ہے کسی دن وقت ملا تو ایک ایک کے گھر جا کر پرسہ دیں گے اور اقم بھی وہ سمجھیں گے کہ وہ سپاہی بیمہ شدہ تھے میں نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی ہمیں ہر حال میں وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا اور گاؤں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ہمارا راستہ روکتا کس کو پڑی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی جان دے دیتا یہی کوئی پندرہ منٹ باقی تھے ہم نے تانگوں کے اڈے پر لے جا کر گھوڑے ایک سائز کے سپرد کیے اور اسے پچاس روپے بھی دیئے کہ وہ ان کا خیال رکھیں ہم کشمور سے واپس آ کر وہ گھوڑے اس سے واپس لے لیں گے وہ بھلا آدمی مان کیا اس نے ہمارے چہروں پر پڑی شرافت کی لکیریں شاید پڑھ لی تھی وہ بولا تو سا فکر ہی نہ کرو شام تک تو آ جاؤ گے نا ہاں ہم شام تک لوٹ آئیں گے ان کو صبح کے مقابلے میں شام تک زیادہ طاقتور ہونا چاہیے خوب راشن پانی کھلاوے نے آبی نے اسے پچاس روپے اور دے دیئے اور وہ پوری طرح اندر بہار سے خوش ہو گیا ہم ٹکٹ خرید کر اسی وقت ڈیرہ غاسی خان کی طرف چل دیئے وہاں سے میاں والی پہنچنا بہت آسان تھا ہم گاڑی میں سنبھل کر بیٹھے تو آبی چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولا ویسے تو آدمی اچھا نہیں ہے جلانی میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کیا مطلب میں اچھا کیوں نہیں ہوں دیکھنا اتنے سارے آدمی تو نے مار دیئے خامخہ ہی میں اس آدمی کو مارتا ہوں جس سے مجھے خطرہ ہوتا ہے اور بس چلو ٹھیک ہے پر یہ تو بتا کہ کوئی خوبصورت عورت تجھے اچھی کیوں نہیں لگتی اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ منیرہ خاصی طرح دار تھی نظر آتی تھی مجھے اسی لئے میں نے اس کے دشمنوں کو مار دیا اب وہ عبد الحمید بیٹھا وہاں رو رہا ہوگا دیکھ ذرا سنبھل کر بیٹھ وہ ٹی ٹی ادھر ہی آ رہا ہے شاید فکر نہ کر میرے پاس ٹکٹ ہے مگر یار یہ کون ہے کہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کی شکل و صورت مجھے پولیس والوں جیسی نظر آتی ہے میں نے واقعی سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا پتہ نہیں ہمارے ہلیے میں ایسی کیا بات تھی وہ آدمی جب سے ہم وہاں بیٹھے تھے بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا گاڑی میں اور بھی کئی لوگ موجود تھے مگر اور کسی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا حالانکہ ہم نے لاکھوں کے ہاں سے چلتے ہوئے نئے کپڑے پہن لیے تھے ان پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں تھا مگر اسے کوئی ایسی بات نظر آتی تھی مگر اسے کوئی ایسی بات نظر آتی تھی ہمارے چہرے پر کہ اس کا دھیان کسی اور طرف نہیں گیا اور وہ آدمی عام سے کپڑوں میں تھا وردی میں ہوتا تو اور بات تھی ٹکٹ چیکر ٹکٹ دیکھ کر باہر نکلا تو وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھوسا جب وہ باہر نکلا تو وہ آدمی اپنی جگہ نہیں بلکہ سیدھا ہمارے پاس آ بیٹھا آبی نے اس کو بٹھانے کے لیے تھوڑی سی جگہ دی تو وہ بولا شکریہ جنام بہت بہت شکریہ دراصل وہ جگہ اچھی نہیں تھی بڑھے آدمی کسی کام کے نہیں ہوتے جی ہاں اندر سے تو ہر آدمی بڑھا ہوتا ہے جیسے ہم ہیں پر باہر سے ویسا نظر نہیں آتا کہاں جا رہے ہیں ہم میں ذرا ڈیرہ غازی خان تک جا رہا ہوں ایک کام ہے وہاں ماچس ہوگی آپ کے پاس جی ہاں یہ لیں بلکہ سگرٹ بھی لیں اور یہ کیا نکال لیا آپ نے یہ بگلے کے سگرٹ کیا مزہ دیں گے آپ کو یہ کہہ کر آبی نے اپنا ولایتی سگرٹ اس کے سامنے رکھ دیا وہاں یہ تو روتھ مین ہے سنا ہے یہ بہت اندہ سگرٹ ہے چہرہ کچھ دیکھا بالا سا لگتا ہے آپ کا کیا کام کرتے ہیں آپ کاروبار ہر قسم کا کاروبار ابھی ہم بھیڑے خریدنے جا رہے ہیں یہ بھی تو اچھا کام ہے نا جی جی بلکل بہت اچھا کام ہے کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا ویسے بائے دوے آپ کا شغل کیا ہے معاف فرمائیے گا مجھے آبی اس سے بھی تکلف ہونے لگا جی میں میں دراصل ایک بس میں کیا بتاؤں آپ کو میں سرکاری ملازم ہوں اوہ تو یہ بات ہے یہ کوئی چوری چکاری کا تو کام نہیں ہے کیوں شرماتے ہیں آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے بس ایسے ہی جی دراصل اس میں تنخواہ کم ہوتی ہے نا اس لیے ارے نہیں آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے نظر آتے ہیں شرماتے کیوں ہیں آپ کچھ حاضر من فضل ربی بھی ہو جاتا ہوگا جی نہیں یہ بات نہیں بس ایک چھوٹی سی ملازمہ دا ادھر ٹریجری میں اس نے اپنا چھوٹا سا ٹیچی کیس اب سامنے کی برد سے اتار کر اپنی طرف رکھ لیا یہ تو بہت اچھا ہے سرکاری خزانے کے محافظ ہیں آپ کیا کام ہے آپ کا وہاں جی میں مختلف محکموں کی تنخواہوں کے بل وغیرہ دیکھتا ہوں میری بیوی بھی میرے ہمراہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دیکھا ہوں گاڑی ایک غیر معروف سے سٹیشن پر اٹھنے لگی تھی ضرور جائیں بیوی کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا کیوں خان آپ بھی تو اپنی بیوی کو اترا اترا کر دیکھا کرتے ہیں آبی نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اتر گیا تو میں نے کہا ایک دم فضول آدمی ہو تم یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ٹریجری میں نہیں کسی پولیس کے خانے میں ملازمت کرتا ہے سمجھا بھی کر یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کوئی سینگ اکتے ہیں ان کے ہاں نہیں میرا اندازہ غلط نہیں ہے بہرال دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کون گاڑی آگے بڑھی تو وہ آدمی تیزی سے اندر آ گیا اس کے پیچھے تین چار آدمی اور بھی تھے وہ ہم سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے جب وہ ہمارے پاس آیا تو آبی نے کہا کیسی ہے آپ کی بیگم ٹھیک تو جا رہی ہے نا جی جی بلکل ٹھیک ہے دراصل عورتوں کے ساتھ سفر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے ہاں یہ تو ہے مجھے خیر اب اس کا تجربہ نہیں ہے ہمارے یہ خان صاحب البتہ تین بیویاں کھا چکے ہیں اور آج کل چوتھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ نے اپنا نام نہیں بتایا جی میرا نام غیور احمد ہے اور آپ کا مجھے ایلس جی ایم ایم پیر زادہ کہتے ہیں میرے والد بہت بڑے پیر تھے پیر سجاوٹ شاہ ادھر سیون سکر میں ان کی گدی ہے سجاوٹ شریف کے نام سے مشہور تھے وہ اور یہ حاشم خان ہے بہت اللہ والے لوگ ہیں بزہ ولایتی ہے مگر کام سب کے سب دیسی ہے ان کے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر دراصل سفر میں آدمی کو ہر طرح کا بندہ ملتا ہے مگر آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے میں دراصل کچھ کاروبار بھی کرتا ہوں سونے کا کاروبار دیرہ غازی خان میں میرے بھائی کی دکان بھی ازرگری کی اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے سونا تو ہر آدمی کی کمزوری ہوتا ہے کیوں خان صاحب جی ٹھیک فرمایا آپ نے سونے کی تو کیا ہی بات ہے میں نے اس سے سگریٹ جھپٹتے ہوئے کہا اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں یہ خدمت کر سکتا ہوں نہیں بھائی ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا کہیں ہماری شادی ہونے گوائی تو آپ کو سہمت دیں گے چلیں کوئی بات نہیں پھر صحیح میں اپنا پتہ آپ کو دے دوں گا یہ کہہ کر وہ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر پینے لگا میں نے محسوس کیا کہ وہ دو آدمی جو اس کے اقم میں چلتے ہوئے اندر آئے تھے اسے دستیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ان لوگوں کے درمیان کوئی خفیہ پیغام رسانی جاری ہو اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو بس ایک لحظے کے لیے ہی مجھے یہ حساس ہوا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ ہی ہیں مگر پھر یہ احساس دھنڈانے لگا کیونکہ غیور احمد اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا میرا خیال ہے آبی نے بھی یہ سب دیکھا ہوگا مگر اس نے مجھ سے ذکر نہیں کیا دس منٹ اسی طرح گزر گئے